برطانیہ کے وزیراعظم رشی سونگ کا شاہی خاندان پر لگنے والے نسل پرستی کے الزامات پر رد عمل سامنے آگیا ہے رشی سونگ نے جمعیرات کو میڈیا سے گفتگول کرتے ہوئے کہا کہ شاہی خاندان پر لگنے والے حال یا نسل پرستی کے الزامات کی تفصیلات پر دبصرا کرنا میرے لیے درست نہیں ہوگا لیکن میں نے خود بھی اپنی زندگی میں نسل پرستی کا تجربہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ چیزیں جن کا میں نے اپنے بچپن اور جوانی کے دوران تجربہ کیا تھا مجھے انہیں لگتا ہے کہ آج بھی ویسی ہوگی انہوں نے ملک میں نسل پرستی سے نمٹنے میں ناقابل یقین پیش رفت کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کام کبھی مکمل نہیں ہوتا اور اسی لیے جب بھی ہم کہیں پر بھی نسل پرستی یا تاثبانہ رویہ دیکھتے ہیں ہمیں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا روکنے کی کوشش کرنی چاہیے رشی سانگ نے کہا ہے کہ یہ بات دروست ہے انسان میں سلسل سبق سیکھتا ہے اور ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑھتا ہے واضح ہے کہ برطانی وزیراعظم یہ بیان برطانی میڈیا کے شہزادہ ویلیم کی گارڈ ملرز سوزین حصے کے بارے میں اس دعوے کے بعد سامنے آیا ہے کہ انہوں نے منگل کے روح سے کس تک پالیا تقریب کے دوران سیاہ فارم برطانی خاتون کے لیے تاسبانہ زبان استعمال کی تھی